ویورز کیا آپ نے کبھی ایسا ہوتل دیکھا ہے جسے سمندر کے بیچوں بیچ اور پانی کے اندر بنا دیا گیا ہو اور کیا آپ نے کبھی ایسا ہوتل کو دیکھا ہے جو پورے کا پورا لکڑی کا بنا ہو اور جس ہوتل کے باتروم کے اندر ہی پوری کی پوری دنیا بنا دی ہو سویمنگ پول اور باتروم سے لے کر درختوں تک کو بیڈروم کے اندر ہی لگا دیا ہو یہ ہوتلز کسی فائل سٹار ہوتل سے کم نہیں ہیں ان میں ہر طرح کی سہولت مجود ہے یہ ایسے انوکھے اور غیران کردہ ہوتلز ہیں جو بہت زیادہ پیمس تو نہیں لیکن ان کی فسائلٹیز بہت زیادہ زبردست ہیں تو ویورز آج کی لسٹ لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی یونیک ہے اور ان کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہی آپ کو کبھی ان کے بارے میں پتا ہوگا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سا دیگے بیل آئیکن کو پریس کریں نمبر وان دا انہیپیٹ ٹری ہاؤس یہ ہاؤس نیو یورک میں ہے جسے لکڑی کے اوپر بنایا گیا ہے ایسے ہاؤس کو پہاڑوں ندیوں اور جھیلوں کے کنارے پر بنایا جا سکتا ہے یہ گھر بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس گھر میں آگے اور پیچھے کی سائٹ پر نیچرل آئٹ کے آنے کے لئے ٹرانسپیرنٹ گلاس کو لگایا گیا ہے اور جس جگہ پر یہ ہاؤس بنا ہے اس میں اندر سے باہر کا ویو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ویو انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے یہ گھر اتنا بڑا ہے کہ اس میں دو سے پانچ لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں اس میں بیڈروم کچن اور بالکنی یہ سب چیزیں ہیں اس گھر کو ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ کم سے کم جگہ پر بھی زیادہ سے زیادہ فسیلیٹیز دی جا سکیں اور ساتھ ہی میں زیادہ سپیس بھی دی جا سکیں اس گھر کو انتہائی اچھے ویسے ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں دو بالکنیز بنائی گئی ہیں جیتر کھڑے ہو کر ہم باہر کا اچھا ویو دیکھ سکتے ہیں اور اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں نامبر ٹو دہ ٹولم ٹری ہاؤس یہ ہاؤس میکسیکو میں ہے جسے دیکھنے کے بعد تب یقین ہی کریں گے کہ بھئی ایسے ہاؤٹلز بھی دنیا میں ہو سکتے ہیں اس ٹری ہاؤس کے بارے میں آپ کو جتنا بھی بتایا جائے وہ کم ہی رہے گا اس پورے ہاؤٹل کو لکڑیوں سے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں آپ کو وہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس ٹری ہاؤس کے اندر گھومنے کے لیے ایک گارڈن کو بھی بنایا گیا ہے جس کے اوپر سے نکلنے کے لیے ایک گریج کو بھی بنایا گیا ہے اس ٹری ہاؤس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ آپ کو وہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو آپ کسی جنگل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بیٹروم کے اندر ہی پیڑ پودے سویوم پول یہ سب چیزیں بنائے گئی ہیں اس ٹری ہاؤس میں آپ کو نیچرل بیوٹی دیکھنے کو ملے گی اور بیٹروم کے باہر جاتے ہی آپ کو بہت ہی خوبصورت ویو دیکھنے کو ملے گا جو کہ آپ کو دنیا کے بہت سے لکسریس ہاؤٹل میں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا ان میں پوری دنیا سے ہزاروں لوگ اس ہاؤٹل میں رہنے کے لیے آتے ہیں نومبر تھری کیبنز آن دا ماؤنٹین یہ ہاؤٹل کیوبا میں ہے جسے نیچر کے بیچ میں انتہائی اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے اس پورے ہاؤٹل کو لکڑی سے بنایا گیا ہے اس میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے بیٹروم کیچن اور باتروم ہر چیز اور باہر کی طرف نکلی ہوئی ایک چھوٹی سی چھت کو بھی بنایا گیا ہے جس پر بیٹھ کر آپ باہر کا خوبصورت نظارہ دیکھ سکتے ہیں ان کیبنز کو چٹانوں کی اوپر بنایا گیا ہے تو آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کیبنز سے پہاڑوں کا خوبصورت ویو دیکھ سکتے ہیں ان چھوٹے ہاؤٹل میں دو لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں اور ان ہاؤٹل میں رہنے کے لیے ہزار اور ٹیوریسٹ کپل آتے ہیں آپ ان کیبنز میں بیٹھ کر باہر کی خوبصورت ویو لے سکتے ہیں کیونکہ کیبنز کی سائیڈ والی دیوار پر گلاس پینلز کو لگایا گیا ہے اس گلاس پینلز سے ہم رات کو بھی بہت اچھا ویو دیکھ سکتے ہیں نامبر فور ایکویٹک آئیلینڈ یہ ہاؤٹل انڈیا میں موجود ہے یہ ہاؤٹل بہت لگزریس اور بیوٹیفل ہے یہ ایکویٹک آئیلینڈ پر بہت خوبصورت ہاؤٹلز موجود ہیں یہ ہاؤٹلز پانی سے گھرے ہوئے ہیں اور ان ہاؤٹلز کے چاروں طرف ایسا گرین نیچر ہے کہ جسے ہر کوئی دیکھنا چاہے گا اس میں ایک سویمنگ پول بھی ہے یہاں پر ٹوریسٹ بہت ہی انجوائی کرتے ہیں اور آپ یہاں پر فیشنگ بھی کر سکتے ہیں یہ اجازت صرف ہاؤٹلز میں رہنے والوں کے لیے ہے کیونکہ اس پانی میں مچھلیاں بھی ہیں اور اگر بات کریں ہاؤٹل کے اندر والے حصے کی تو ہاؤٹل کے اندر بنے رومز میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے اس میں بیڈروم باتروم اور کچن ہر چیز موجود ہے اگر آپ کچن نہ بھی استعمال کریں تو آپ ساتھ بنے ریسٹرن سے کھانا بھی آرڈر کر سکتے ہیں نمبر فائیف کلاس اگلو ہاؤٹل یہ ہاؤٹل فنلینڈ میں ہے یہ بہت ہی فیمس ہاؤٹل ہے یہ گلو ہاؤس بہت طرح کے ہوتے ہیں ان ہاؤسز کو زمین کے اندر بنایا جاتا ہے اور اوپر سے ان ہاؤسز پر برف پڑ رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلوں لکڑی کے گلو ہاؤس ابھی بھی بنائی جاتے ہیں لیکن گلاس اگلو ہاؤس ان سب میں سب سے زیادہ فیمس ہے کیونکہ ان میں آپ کو بالکل ایک کھلے آسمان کے نیچے لیٹے ہوں ایسا فیل ہوتا ہے کیونکہ اوپر کی طرف گلاس لگائے گیا ہے جس سے آپ باہر کا نظارہ دے سکتے ہیں اور ہاؤس کے بیڈروم سے آسمان بلکل ساب دکھائی دیتا ہے جو کہ انتہائی خوبصورت لگتا ہے یہ بلکل ایسے جیسے آپ کوئی بہت خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں اس اگلو ہاؤس میں ایک بیڈروم اور ایک باتروم کو بھی بنائے گیا ہے ان خوبصورت اگلو ہاؤس میں زیادہ تر کپلز ہی جاتے ہیں آپ کو اس اگلو ہاؤس کو دیکھ کر لگ رہا ہوگا کہ باہر اتنی برپڑتی ہے تو اندر کتنی سردی ہوگی لیکن ایسا بلکل نہیں یہ اگلو ہاؤس اندر سے گرم ہوتا ہے اسی لئے سردی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نمبر سیکس کوکو پیلی کیو ہوتیل نیو میکسیکو کے شہر فو منٹ سے صرف دس منٹ کی دوری پر یہ ہے ایک خوبصورت کوکو پیلی کیو ہوتیل دور سے دیکھنے پر یہ ایک خوش پہاڑ لگتا ہے لیکن ویورز اس کے اندر ایک پورا ہوتیل موجود ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے کو ہی کاٹ کر بنایا گیا ہے ہوتیل کے بیڈ روم سے لے کر سیٹنگ ایڈیا تک ایک ایک کمرے کو کاٹ کر بنایا گیا ہے اس کیو ہوتیل میں بیڈ روم سیٹنگ روم اور کیچن بھی موجود ہے کیو کے باہر چاہے جتنا بھی ٹمپریچر ہو اس ہوتیل کے اندر کا ٹمپریچر ہمیشہ ٹویلپ ڈگری سینٹی گریٹ تک ہی رہتا ہے اس کیو ہوتیل میں ایک رات رہنا زیادہ مشکل نہیں صرف چھپیس ہزار روپے میں ادھر ایک رات گزاری جا سکتی ہے نامبر سیون کوکین ہوتیل اینڈ ریزارڈ یہ ہوتیلز میکسیکو میں ہے جو کہ یونیک اور لگزری ہوتیل ہے ان سبھی ہوتیلز کو ایک کٹے ہوئی گھونسلے کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ اس کو اور بھی زیادہ امیزنگ بنا دیتا ہے ان سبھی ہوتیلز کو چار فلورز تک بنایا گیا ہے ان میں تین ریزیڈنٹ بیلڈنگز ہیں اور دو ہوتیلز بیلڈنگ ہیں یہ تین ریزیڈنٹ بیلڈنگز ہیں ان میں دو سو چار اپارٹمنٹ ہیں اور ایک سو چھاسٹھ رومز ہیں اور ان ہوتیلز میں پرائیوٹ ایریا بھی ہے اور ان پرائیوٹ ایریا میں پرائیوٹ سویمنگ پول بھی ہے ان ہوتیلز کے اوپر اور نیچے دونوں کی طرف سویمنگ پول بنایا گیا ہے ان ہوتلز میں آپ کو جیم کیچن بیٹروم باتروم اور ریزارٹس بغیرہ سب چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اس ہوتل میں کٹس کلپ بھی مجود ہے جس میں بچے بھی انجوائی کر سکتے ہیں نامبر ایٹ انڈر سی اکومیڈیشن یہ ہوتل مولڈیز میں ہے جو کہ دنیا کے سارے یونیک ہوتلز میں سے ایک ہے یہ دو سٹوریز والا ہوتل ہے ان ہوتلز میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے ان میں بیٹرومز باتروم اور کیچن کی ضرورت کی ہر چیزیں موجود ہیں ان ہوتلز کی اوپر گلاس لگایا گیا ہے جس سے باہر کا ویو دیکھا جا سکتا ہے یہ ہوتلز دو طرح کے ہیں ایک سنگل پرسن کے لیے اور دوسرا کپلز کے لیے ان ہوتلز کے گلاس سے باہر اور آسمان کا ویو دیکھا جا سکتا ہے جو کہ رات کو انتہائی خوبصورت لگتا ہے تو ویورز ان سب ہوتلز میں سے آپ کو کون سا اچھا لگا اور آپ کس ہوتل میں جانا پسند کریں گے مجھے کومنٹ پوکس میں لازمی بتانا اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز اور دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے